بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے لونگ کے فائدے بالوں پر لونگ کے کیا فائدے ہیں لے کر آئی ہوں جی تو ناظرین آپ میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا سکپ بلکل نہیں کیجئے گا اور جو ہے مجھے جلدی سے لائک کیجئے سبکرائب کیجئے اور کومنٹس میں لازمی بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ناظرین جلدی سے لائک کیجئے بالوں کے لئے لونگ کے فائد میں آپ کو بتانے لگی ہوں لونگ کی انٹی بیکٹریل اور انٹی فنگل خصوصیات بالوں کے انفیکشن کو روکتی ہیں بالوں کو لمبا کرنے کا طریقہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں سب سے پہلے آپ کو فائد جاننے ہوں گے اور بالوں کو یہ جو ہے جوڑوں سے کیسے صحت مند بناتی ہے بالوں کی نشنما کو بھی فروغ دیتی ہے اور اس کا بقاعدہ استعمال خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے اور آپ کے بالوں کو جڑوں سے صحت مند رکھتا ہے جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لونگ جو ہے ہم کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں لونگ سے جو ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی قدرتی چیز ہے جو آپ کے بالوں کو صحت مند رکھنے کے لئے اور اس کے مسائل دور کرنے میں مدد دیتی ہے جی ہاں میں نے یہ دیکھیں لونگ لیا اب آپ کو بتانے لگے ہوں طریقہ استعمال جی ہاں جو آپ کے بالوں کو لمبا گھناس لیا چمکدار بنایا اور خوشکی سے بھی نجات لائے گا جی یہ دیکھیں میں نے لونگ لے لی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک پیالی میں لونگ لی ہے اچھا آپ اس کے لئے ناریل کا تیل بھی جو ہے آپ کے بالوں کو جو ہے بہت زیادہ چمکیلہ خوبصورت نرم ملائم اور لمبا کرنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے اگر آپ ناریل کے تیل میں جو ہے بالوں کو جو ہے گروت چاہتی ہیں کہ تو ناریل کے تیل میں لونگ جو ہے ملا کر اسے اُبال لیں اور اس اُبلے ہوئے جو ہے ناریل کے تیل میں آپ نے اس عمل کے ساتھ کہ آپ نے اس لونگ کے تیل کو بالوں پر لگانا ہے یعنی ایک پیالی میں میں نے جو ہے ناریل کا تیل لیا اور اس میں لونگ ملا دی ہیں اب اسے اُبال کا جو ہے بالوں پر لگایا جی میں نے ناریل کا تیل لیا ایک کمپنی کا یہ دیکھیں کمپنی پیرڈائز میں تو پیرڈائز لیا یعنی کوئی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں جو سو فیسید پیور کوکونٹ آئل ہے اس جو ہے آئل سے جو ہے آپ کے بالوں کی گروت بہت زیادہ زبردست ہونے والی ہے جی اسے آئل میں جو ہے آپ نے لونگ کے یعنی تقریبا ایک چمچ لونگ جو ہے لینی ہے اور اسے لونگ کے آئل کو تھوڑا سا جو ہے اُبال لینا ہے اور اس کو اپنے بالوں پر لگانا ہے جی ناظرین آپ میری بیل ویڈیو بہت جو ہے دھیان سے سنیے اور اسے سکیب بلکل نہ کیجئے کیونکہ میں جو ہے لونگ جو ہے آپ کی بالوں میں کیسے کارایمیت ثابت ہو سکتی ہے ناریل کا تیل میں اگر آپ جو ہے الویرا کا بھی استعمال کریں تو یہ بھی آپ کی بالوں کو بہت لمبا گناہ کر سکتا ہے جی ہم ہفتے میں دو بار ہفتے میں دو سے تین بار آپ لگا سکتے ہیں ناریل کا تیل لے کر اس میں جو ہے لونگ ڈال سکتے ہیں اور اسے ابلو پانک سے جو ہے آپ نے سر کے مساج کر سکتے ہیں جی ہمیں آپ کو بتانے لگیوں ایک اور ٹپس جی گرم پانی لیا یہ دیکھیں گرم پانی ہو رہا ہے اور اسے تھوڑا آسانیم جو ہے گرم میں نے جو ہے کیا پہلے میں نے بہت زیادہ ابلہ ہوا کیا پھر اسے تھوڑا تھنڈا کیا اس کے بعد میں نے لونگ جو ہے دیکھیں لونگ لی ہے اور چمچ دو چمچ لونگ اس پانی میں ملانی ہے ایک چمچ یہ دیکھیں میں اس میں لونگ ڈال رہی ہوں یہ ابلہ ہوا نیم گرم پانی ہے اور اب یہ میں اس میں دوسری چمچ لی ہے یہ دیکھیں دوسری چمچ میں اس پانی میں ڈال رہی ہوں اور اسے میں نے مکس کیا اس کا کلر دیکھیں پانچ منٹ تک جو ہے میں نے اس کو چمچ سے ملانا ہے اور اس کے بعد جو ہے بکھے کلر آنی شروع ہو گیا اس کے بعد میں اسے دوبارہ گرم کرنے کے لیے چولے پر رکھ دوں گی اور اسے خوب پکاؤ گی جی ہاں تین میں نے اس کو جو ہے پکایا ہے اس کے بعد تھوڑا سا میں نے اسے ٹھنڈا کرنے کی لیے رکھ دیا ٹھنڈا کریں اور اس پانی کو جو ہے میں نے چھلنی لی ہے اور اس پانی کو میں نے آہستہ آہستہ ایک پیالی میں جو ہے چھاند لینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اسے چھاند رہی ہوں اور یہ دیکھیں اچھے طریقے سے جو لون کا جو سارا ارک تھا وہ نکل گیا ہے اس کو اُبالنے سے چھلنے کی مدد سے میں نے اسے چھاند لیا ہے اور اسے ایک پیالی میں چھاند لیا اور اس پیالی سے جو پانی ہے اس کو میں نے بالوں کی جڑوں میں بہت جو ہے اچھی طریقے سے لگانا ہے تاکہ جڑوں جڑوں میں جائے اور جو ہے یہ ہمارے بالوں کو فائدہ پہنچ جائے یہ خون کی گردش کرتا ہے جب ہم اسے پہروں کی انگلیوں کی مدد سے لگاتے ہیں 21 دن یعنی کہ ہفتے میں دو سے تین بار اس کو لگانا ہے اور کسی جو ہے اچھے شیمپو کے ساتھ ہم نے واش کر لینا ہے آپ نے ہفتے میں تین بار اس لگانا ہے اور جو ہے اچھی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگانے کے بعد جب ہم اسے واش کرتے ہیں جب 21 دن گزر جائیں تو آپ کے بال اتنے خوبصورت لمبے سیاہ گھنے چمکدار ہو جائیں گے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے بالوں کی خشکی بھی ختم ہو جائے جی ہاں لونگ کا پانی جو ہے آپ کے بالوں کی خشکی کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ آپ کے بالوں کی خشکی دور کرتا مجھے کومنٹس لازمی کیجئے گا میری اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا یہاں تھا کہ میں آپ کے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہو سکھوں آپ اگلی نیکس سیڈیو میں کیا چاہتے ہیں میں آپ کو معلومات کے لیے دوبارہ سے اس پروگرام میں آ سکھوں کہ آپ کو کیا پسند ہے آپ اپنا اور اپنے جو ہے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا آپ کو یقینا میرا یہ لونگ کا جو ہے بالوں پر کیا فائدہ ہے یہ طریقہ بہت پسند آیا ہوگا تو انشاءاللہ آپ جو ہے گھر میں اسے لازمی اپلائے کیجئے جن لوگوں کو بالوں میں نے آپ کو بتا ہے یہ بھی آپ کے بالوں کو بہت زیادہ لمبا گھنا کر سکتا ہے جی آپ مجھے دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا نیکس ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے ملتے ہیں اللہ حافظ